بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہاں پر ان کا اعلان کیا گیا شامی صاحب بڑے انہوں نے کچھ اپنے پرانے جو باتیں وہ ضرور کی یاد دلایا کارکنوں کو بھی عوام کو بھی کہ ان پر کیا کیا بیٹی کیا کیا گزری لیکن ایک بات جو انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ جی ساقب نصار کا فیصلہ آج ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہم نے یہ جو ساقب نصار کا فیصلہ ہے نا ان کی نااہلی کا فیصلہ ساقب نصار صاحب کا نہیں تھا وہ جسٹس آصف سعید کھوسا اس کو لیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو اور ساقب نصار اس میں شامل نہیں تھے ساقب نصار صاحب نے اس فیصلے کو اپلائی اس طرح کیا کہ کہا کہ کیونکہ یہ نااہل ہو گئے ہیں اس لیے یہ پارٹی کی صدارت بھی نہیں رکھ سکتے تو انہوں نے پارٹی کی صدارت سے ساقب نصار صاحب کے فیصلے نے ان کو الگ کیا تبارہ اب انہیں دوبارہ صدارت جو ہے وہ مل گئی ہے آج جوم تکبیر تھا 28 مئی اسی روح میں خیال چوبیس پرس پہلے چوبیس پرس پہلے نائنٹی نائنٹی ای ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا نواز شریف صاحب ازتوف ززیر آزم تھے انہوں نے اس کو اس کی اجازت دی تھی یا اس کا اعلان کیا تھا یا فیصلہ کیا تھا اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا تھا اور اس دن کی مناسبت سے آج تقریب ہوئی مسلم لیگ جنرل کانسل کا اجلاس ہوا اس میں شبا شریف صاحب نے بھی تقریر کی آسان اقبال صاحب بھی بولے بلکل اور وہ سیکریٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون کے انہوں نے قرارداد بھی پیش کی جو منظور ہوئی جو منظور ہوئی اور بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا نواز شریف صاحب کو تو نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی بلا مقابلے ہوئے جب ہوئے تو بلا مقابلہ نواز شریف صاحب ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا اور ان کی جو تقریر میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ان ساتھیوں کا بھی ذکر کیا جو آج ان کو ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ فاصلے پر ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب مفتا اسماعیل صاحب ان کی خدمات کا بھی ذکر کیا ان کی جیل یاترہ کا بھی ذکر کیا ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے جعوید حاشمی صاحب کا ذکر نہیں ہوا بس میرے خیال ہے جعوید حاشمی صاحب کا ذکر بھی کر دیتے وہ بھی کافی صحبت سے گزرے اور پروید مشرف کے دور میں جب وہ صدر تھے مسلم لیگ کے نواز شریف صاحب نے ان کو صدارت سوم دی تھی اور چیئر میں راجہ زفر لگتے راجہ زفر لگتے آج موجود تھے اور جعوید حاشمی صاحب نہیں تھے ان کے دنویان بھی فاصلہ پیدا ہو چکا ہے وہ بھی پی ٹی اے میں شامل ہو گئے پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون میں آئے اور اب ما شاء اللہ ان پر ایک اپنی کیفیت تاری ہے فاصلہ بڑھ چکا ہے مسلم لیگ نون سے لیکن بھارا ایس بات تو ان کی بھی ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے پھر لندن پلان کا ذکر کیا جس طریقے سے تاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب اور پھر مسلم لیگ قاف کے رہنماء پرویز علیہ صاحب جو شجاعت حسین کا نام نہیں لیا اگرچہ وہ بھی شامل تھے اور وہ وہاں پہنچے ہیں لندن میں پھر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کہتے ہیں ڈی جی آئی ایسی بھی شاید وہاں گئے زیر الاسلام ان کے ساتھ اور ہمارے مبشر لکمان صاحب جو پڑے معروف انکر ہیں وہ بھی وہاں حصد موجود تھے وہ بھی ایک چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے تو پھر عمران خان صاحب کے رابطے میں آئے اور انہوں نے بھی ایک فسلیٹیٹر کا رول ادا کیا آج ذکر کیا نواز شریف صاحب نے کہ جی ہوتل کا بیل 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 بھی رہنے کیا وہ خود بھی ذکر کر چکے ہیں اپنے انٹریوز میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے لندن پلان بنا ہے یا لندن جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں تیک کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے اور پھر اس میں جب ہمارے مرتضی علی شاہ ہیں لندن میں جو ہمارے بڑے ممتاز اور سینئر اکپار نویس ہیں وہ بھی اس کے اینی شاہد ہیں وہ بھی کہانی بیان کر چکے ہیں جس بیلڈنگ میں یہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں اس بیلڈنگ میں وہ بھی موجود تھے اپنے کس دوست کے پاس گئے تھے باہر سے وہ میں نے بھی دیکھی ہے وہ عزر جاویز صاحب بھی دیکھے گئے تھے شہات نے ساری موجود ہے یہ وہاں گئے اور کہا کہ ہم نے تختہ اُلٹنا ہے اور ایک دھرنے کے ذریعے سے اور پھر جب آپس آئے پھر تحرل قادری صاحب اپنے طور پر اسلام آباد پہنچے اور عمران خان صاحب اپنے طور پر پہنچے اور دونوں نے الگ الگ دھرنے دیئے اب تحرل قادری صاحب کا خیال تھا کہ ہم زیادہ ہماری ارگنیزیشن زیادہ بڑی ہے ہمارے ورکرز زیادہ ہیں اور وہ زیادہ موثر کردار ادا کر سکتے ہیں خان صاحب اپنی پاپولاریٹی کے زوم میں تھے تو بہرحال تو جو تحرل قادری صاحب کے ورکر تھے انہوں نے تو کافی مطلب ہے نا سخت جانی کا ثبوت دیا ڈھٹے رہے تھے اور پھر اس میں تو ظاہر اب یہ کوئی راز نہیں رہا اور زیرور اسلام جو ڈی جی آئی ایس سے تھے اس وقت اور انہوں کو ملک ریاض حسین صاحب کو بھیجا انہوں نے کہ ان کے کہیں کہ وہ اسنیفہ دے دیں تو وہ وہاں گئے ان کی بیگم صاحب آجتی وہ روکتی رہی کرنا جائیں ملک صاحب کی تو ملک صاحب پھر بھی چلے گئے پیغام لے کے انہوں نے کہا جی میری بیگم تو روک رہی تھی لیکن میں آگے ہوں یہ پیغام آپ کے لیے ہے کہ آپ اسطیفہ دے دیں کہ ہاں پہ چلے جائیں تو نواز شریف صاحب نے کہا ملک صاحب تھوڑی ووٹی جیڑی ہے نا بیگم وہ تھوڑی نور زیادہ سیانی نکلی ہے وہ گال ٹھیک کر رہی تھی تو ملک صاحب پھر واپس آگئے تو نواز شریف صاحب نے تو اسطیفہ دینے سے نکاٹ کی اسطیفہ تو نواز شریف صاحب نے جو پروید مشرف کے کو کے بعد جو جرنیل گئے تھے وہاں ان کے پاس جنرل محمود بھی تھے اور ایک دو دوسرے جنرل انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اسطیفہ دے دیجئے اسمبلی تحلیل کر دیجئے انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا اس وقت تو یعنی بندوق کی نوک تھی نا ان کی سینے پر وہ قبضہ کر چکے تھے نا مگر انہوں نے اسطیفہ دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جو ہو بھی ہو سو تو نواز شریف صاحب میں یہ صلاحیت تو ہے نا ڈٹ جانے کی اور کھڑا رہنے کی تو برانہ یہ سب کہانی تو ہو گئی اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر نے مجھے بتایا جو نواز شریف صاحب کی قابینہ میں تھے کہ وہ جب نواز شریف صاحب نے ایک دن ملنے گئے تو مالو معاقب ہی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا ان کو کیونکہ اندر جو ہیں جنرل زہیر اور اسلام موجود ہیں وہ ان کو فیر ویل کال کے لیے آئے تھے جب وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی تو وہ آئے اور نواز شریف صاحب نے ان کو بغیدہ چائی کی پیالی پل آ کر رخصت کیا تو یہ بھی معاملہ ہے تو بہرحال اگر اس وقت جنرل زہیر اور اسلام کے خلاف کاروائی ہوتی اور یہ لندن پلین جو ہے اس کا حصہ بننے والوں کو قانون کے کٹیرے میں کھڑا کیا جاتا تو اچھا ہوتا آج بھی جب نواز شریف صاحب نے ذکر کیا تفصیل بیان کی اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا تو بات تو درست ہے ہوئی تو زیادتی ہے ان کے ساتھ اور جس طرح سے ان کو ہر سپریم کورٹ نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اور جس طرح ان کو اقتدار سے رخصت کیا وہ بھی ایک ایکسٹرا کانسٹیٹوشنل طریقہ تھا سر ان کا جو بیلہ تھا آج نواز شریف صاحب کا ذرا سنیں ان کی زبانی کیا فرمایا ہے نواز شریف صاحب نے اب دیکھیں یہ بات تو درست ہے لیکن یہ جو ہماری فوج ہے فوجی قیدت ہماری اب دیکھیں انجریزی کا معابرہ ہے کہ جہنم کا راستہ جو ہے وہ نیک خاشاشہ سے عبارت ہے اب دیکھیں ان کے ذہن میں یہ سوضہ سما گیا کہ ہمیں اس ملک کو بڑی کلین لیڈرشپ دینی ہے اور اس کے لیے یہ بار بار نگینیں ڈھونڈتے ہیں اور ان کو پرموٹ کرتے ہیں سیاست میں تو جب زرداری صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے مایوس ہو کے یا تو پھر یا بینہ دین بھٹو صاحب سے مایوس ہو کے اب انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈھونڈا کہ اب یہ ہیں جو ملک کی قیدت کر سکتے ہیں اور ان میں ظاہر اہلیت بھی تھی صلاحیت بھی تھی پاپ اللہ ایک شخصیت تھی اور ان میں اس کے غبارے میں پر ہوا بھری پارٹی بنی تو پروجیکٹ اس لحاظ سے تو کامیاب ہوا دیکھیں نا پہلے اس لحاظ سے تو کامیاب ہو گیا نا کہ عمران خان ایک وزیراعظم بھی بن گئے اور بڑی پارٹی کے لیڈر بھی بن گئے لانچ کی حد تک تو کامیاب ہو دیکھیں نا بڑی پارٹی بن گئی آج بھی ان کی ایک مقبولیت جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کے بعد وہ جو توقعات تھیں ان سے وہ جو ڈیلیوری کرنی تھی وہ نہ ہو سکی خیال یہ ہوگا نہیں یہ تو جو کچھ ہماری جو فوجی لیڈرشپ ہے ہمارے فوجی بھائی ہیں وہ کارے مملکت سے کارے جہاں بانی سے واقف نہیں ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی مشکلات کیا ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ بس پھلک زبقت میں ہر کام ہو سکتا تو پاکستان بننے کو چند ماہ ہوئے تھے فوجی نوجوان جو تھے قائد آزم کے پاس پہنچ گئے ان سے کہا کہ حکومت یہ کام نہیں کر لی یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا اس وقت جب پاکستان بن گیا کوئی ریاستی دھانچہ نہیں تھا مہاجرین کی جلغار تھی حکومت اور وسائل کوئی نہیں تھے حکومت جو تھی وہ لگی ہوئی تھے دن رات تو لیاقت علی خان وزیر آزم تھے اور اس وقت شکایتیں حکومت تو کچھ نہیں کر رہی اور قائد آزم نے ڈانٹا پھر تمہارا کیا کام ہے یہ تم اپنا کام کرو امور حکومت ہے تمہیں یہ اپنے دخل نہیں دی رہا ہے حکومت کے معاملات میں تو یہ ایک اس کے بعد کیا ہوا لیاقت علی خان کے خلاف سازش ہوئی ایک فوجی جو ہمارے افسر تھے انہوں نے بھاگا وقت کا منصوبہ بنایا جو پکڑے گئے گرفتار ہوئے اس میں تو ہمارے پھر فیضہ امدال فازدہ بھی شامل تھے اور دوسرے کئی کمیونس پارٹی کے رہنما بھی شامل تھے سجاد زہیر صاحب بھی دوسرے لوگ تو یہ ہمارے جو فوج کے اندر یہ خیال پتہ نہیں مجھے کیوں موجود رہا ہے حالانکہ جو تربیت حاصل کی ہے وہ تو برطانیہ کی تربیت ہے نا انڈین فوج کو بھی پاکستانی فوج تو برطانیہ میں تو یہ تربیت یہ ہے کہ جو فوج ہے وہ سیاست کی طرف دیکھ نہیں سکتی انہوں نے تو ایک مارشلہ آیا ان کے ہاں انہوں نے مارشلہ لگانے والے جو پرامویل تھے ان کی لاش کو قبر سے نکال کے ٹام دیا تو برطانیہ کی برطانیہ جو ہے اس کی روایات ہیں اس میں تو نہ بیروکریسی کے لیے سیاست میں دخل ممکن ہے اور نہ ہماری فوج کیری ممکن ہے ان کو اپنا کام کرنا ہے لیکن ان کے دماغ میں یہ کیڑا ہے تو یہ وہ کیڑا جو ہے بار بار تنگ کرتا رہا ہے اور اب یہ اس وقت عمران خان صاحب کو بھی سوچا گیا کہ جب یہ آئیں گے نا تو پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بھی جائیں گی اوہ بھائی افراد نظام جو ہے نظام وہ ہمیں بنانا چاہیے مستحقم اب وہ زمانے لد گئے جب افراد جو تھے بس ان کے یہ بادشاہوں کے زمانے لد گئے جب ان کی ارشارہ عبرو پہ ہر چیز ہو جاتی تھی ایسا ہی ہے تو بات یہ ہے تو صاحب یہ بھی کہا گیا نا کہ جی نواز شریف کو بس ماہر رکھنا ہے مائنس رکھنا ہے اور زداری کی چھٹی ادھر سے ہلتا فتن کی چھٹی اور عمران خان صاحب کو لانا ہے لے آئے اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے اب اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں ان کی اور پارٹی جو ہے ان کے مسئبت جل رہی ہے وہ اس وقت لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کی لیڈرشپ ان کے پاس ہے قومی اسمبلی میں ایک صوبے کی قیادت ان کے پاس ہے علی مین گنڈاپور ان کے وزیرحالہ ہیں عمر عیوب صاحب ان کے قائد حضب اختلاف ہے ایک بڑی طاقتور پارٹی موجود ہے لیکن جو توقعات تھیں لانے والوں کی وہ پوری نہیں ہوئی اور اس کے بعد کھندت ہو گئی اب اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں پہلے نواز شریف صاحب مسائب جھیل رہے تھے بھائی اب یہ ہو گیا بہت ہو گیا ہے اب کوئی بیٹھ جائیں آپس میں اور یہ تیگ کر لے اپنے نظام کو درست کر لے تاکہ یہ جو ہمارے فوجی ادارے ہیں یہ مداخلت ختم کر دیں یہ نہ سوچیں اپنا کام کریں اور حکومتیں اپنا کام کریں دیانتداری سے کریں غیر جانتداری سے کریں انصاف کے تقادلے پورے کریں یہ بھی دیکھیں نا اپنے آپ کو یہ بھی تو کوئی ملک کی خدمت کریں عوام کی خدمت کریں تو اس لیے یہ جو بار بار یہ ہم تجربے کرتے ہیں یا دعوت دے دیتے ہیں یہ دعوت دیتے ہیں یہ تجربے ختم ہونے چاہیے اس کے لیے ہاتھ میرانہ ہوگا نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کو آسف علی ذرداری صاحب کو اور دوسرے ہمارے رہنماؤں کو جب تک یہ تیہ نہیں کریں گے ایک اپنا کندہ پیش کر دے گا دوسرے کے خلاف تو پھر وہی معاملہ وہی ہوگا کہانی کے کردار بدلتے ہیں نا کہانی تو وہی رہتی ہے سر آج تو دائرہ کا سفر ہے اس کو رکنا چاہیے ٹھیک ہے رکنا چاہیے نواز شریف صاحب آج جو کہہ رہے تھے دیکھیں ایک بات تو انہوں نے یہ کہی ہے اور دوسری بات تو انہوں نے یہ بتا دی کہ وہ ان کی بھرپور حمایت جو ہے وہ حکومت کو حاصل ہوگی شہباز شریف صاحب کے بھی پیچھے کھڑے ہیں وہ اور مریم بی بی کے بھی پیچھے کھڑے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ان کو تو پروید مشرف بھی کہتے رہے کہ آجیں اقتدار آپ سنبھال لیں غلام عساق خان بھی کہتے رہے کہ وزیر آزم آپ بن جائیں لیکن انہوں نے اور باجبہ صاحب نے بھی کہا آپ وزیر آزم بن جائیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے آج ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے تو وہ اپنے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو بھی سپورٹ کریں گے ان کا خیال ہے کہ سال ڈیڑھ سال مشکل کا ہے پھر انشاءاللہ حالات بہتر ہو رہے ہیں مہنگائی کام ہو رہی ہے اور معیشت بہتر ہو رہی ہے اور ایک ڈیڑھ سال کے بعد پاکستان جو ہے وہ ترقی کے سفر کو تیز تر کر دے گا یہ ان کی توقع ہے تو اس لحاظ سے تو حکومت کو تو خاطر جمع رکھنی چاہیے اب باقی یہ کہ پارٹی کو مندد جو اب آج کا فنکشن ہوا اس کا کوئی میڈیا جو منجمنٹ کرنے والے ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا مجھے سلمان غنی صاحب کہنے لگے ہمارے پاروید اشید صاحب کہ بھئی ہمارا پارٹی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ حکومتی معاملات سے تعلق نہیں ہے اس سے دیکھیں ہماری عظمہ بخاری ہیں وہ کہہ رہی میرا تعلق نہیں ہے پارٹی کے معاملات سے یہ کون کر رہا ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہے میڈیا کے لوگوں کو بھولایا کہ ان کو نہیں بھولایا وہ ایک الگ کہانی ہے مطلب ایک مس مینج کر رہے ہیں اب یہ ان کے پارٹی اس وقت آپ ان کو چاہیے کہ پارٹی کے عوضے جو ہیں یہ اہل لوگوں کو دیں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں اور حکومت کے حال حکومت سے بوجھ اترے نا حکومت پارٹی کا کام کیوں کرے پارٹی کے لوگ اپنا کام کریں اپنی پارٹی کا تو اب نواز شریف صاحب کے لیے چیلنج ہوگا اور ان لوگوں سے کہا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے مسلم لیگ کو ارگنائز کریں اور یقیناً ہونا چاہیے اتتار سا ہو گیا ہے مسلم لیگ اب ایک بڑی اس کی فالنگ ہے بڑی جماعت ہے سیٹ بیک تو آتے رہتے ہیں پوچھ لیش ہوتی رہتی ہے جن کے نام لی ہیں رانو ماؤ کے جو چھوڑ گئے ان کو وہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو واپس لانے کی کوئی کوشش کابش ہو سکتی ہے میں نکھلتا ہے شاہد کھاکان عباسی صاحب ہیں مفتا اسماعیل صاحب ہیں ان سے بھی بات ہونی چاہیے اور میں تو کہوں گا جعبید حاشمی صاحب سے بھی ہونی چاہیے مشکل کیا ہے ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں نا تو ان کو واپس لائیں ان سے بات کریں ان کو بتائیں بھئی کیا چاہتے ہیں آپ ان کو کام پہ لگائیں دیکھیں نا مطالبے کرنا چودری نصار صاحب بھی چودری نصار صاحب بھی اگر ان سے بھی معاملہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے تو کوشش تو کرنی چاہیے نا پارٹیوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں اختلافات کی اجازت دینی چاہیے ایک ریزنیبل حدود کے اندر اب جو لوگ حادثے بڑھ جائیں پھر ان کا خدا حافظ ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں چھیک ہے اچھا سر آج جب ہم دیکھ رہے تھے شہباز شریف صاحب جائے ہیں وہ عام طور پر تقریر کرتے ہیں جلسوں میں جذباتی ہوتے ہیں وہ آج اس تقریب میں بڑے جذباتی ہو گئے اور عدلیہ کو مخاطب کر رہے تھے کیا کہا ہمیں چاہ رہا ہوں سر آپ دیکھیں پھر اس میں بات کرتے ہیں دیکھائیے جی اب تو پارٹی کے صدر بھی نہیں ہے سر وزیر آزم پاکستان دیکھئے جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ ان کی رائے ہیں عدالتیں ان کے پابند نہیں ہیں ان کی عدالتوں کو اپنا کام کرنا چاہیے وزیر آزم کی بات ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دینی چاہیے دیکھئے یہ الزامات ہیں جو وہ لگا رہے ہیں اپنے سیاسی حریف پر ان کو معاملے میں فیصلہ کرنے کا عدالت کے پاس ہے سر دباؤ نہیں ڈلے گا عدالت کو کہہ سکتی ہے آپ پبلکلی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں دباؤ کر دلنا ہے ان کو تو پروٹیکشن حاصل ہے نا کانسٹیٹیٹیشن وہ تو قادی فاجی صاحب نے کہا ہم وزیر آزم کو نہیں بلائیں گے لیکن وزیر آزم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی الزامات ہوتے ہیں کسی سیاستدان پر ہوں یا غیر سیاستدان پر اس کا فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہوتا ہے جو اس وقت جو آسن اقبال پر جو شاہد کا قانعباسی پر جو سعید رفیق پر جو آہد چیما پر جو فوازن فوات پر جو الزامات لگے ان کا فیصلہ کس نے کیا کس نے ریلیف دی کس نے ان کو رہا کیا اور ارنسان اللہ وہ تو چرس برامت کر لی تھی ان سے تو پندرہ کلو وہ اے این ایف کے ساتھ مل کے جی تو پندرہ کلو وہ کہاں گیا مقدمہ ہوا میں اڑ گیا نا تو بات یہ ہے آپ کے جذبات اپنی جگہ ہیں آپ کا گستہ اپنی جگہ ہے لیکن آپ منصف نہیں ہیں آپ اپنی بات کرے اور اس طرح نہ کرے آپ اپنی صرف بات کر سکتے ہیں الزام لگا سکتے ہیں فیصلہ نہیں سنا سکتے اور عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہیں عدالتوں میں وہ چل رہے ہیں عدالتیں فیصلہ کریں گی جہاں ان کو ریلیف ملنی چاہیے ریلیف ملے گی عدالتوں کے فیصلے آئیں گے پھر دیکھیں گے عمران خان کا بھی وہی حق ہے جو ان کا حق ہے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو معاملہ اگر کوئی معاملہ ثابت ہوگا تو عمران خان صاحب جانے اور عدالت جانے اس طرح سے وزیراعظم کا یہ کام نہیں ہے کالی بھیڑے کا لفظ موجودہ عدلیہ پر شہباز شریف صاحب ذات دیمے رہے شہباز شریف صاحب جس طرح آپ فوج کے ساتھ نرم ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسی طرح حضور کرپا کریں نرم رہیں باقی اداروں کے ساتھ بھی شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب سے متعلق کیا کہ درہا وہ بھی درہ دکھاتے ہیں دیکھیں یہ بات تو ایک وزن رکھتی ہے جو عمران خان صاحب کے جو پیغامات ہو رہے ہیں جو ان کے ایکاؤنٹ سے چیزیں آ رہی ہیں وہ تو بہت غیر مہتات ہیں بہت نامناسب ہیں اور ان کو روکنا چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے شہیدوں کو ہمارے غازیوں کو اس طرح نشانہ نہیں بنانا چاہیے اس سے میں متفق ہوں اور شیخ مجیب الرحمان بننے کا شوق بھی نہیں پالنا چاہیے یہ تاریخ میں جو واقعات اب تو شکھ رہے ہیں شیخ مجیب الرحمان کے بارے ہم کیا کہیں اب ان کی بیٹی کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم نے تو انڈیا سے مل کے سازوات کر رکھی تھی مودی صاحب آتے ہیں وہاں وہ یہ کہتے ہیں ہماری گبائی تو چلی گئی نا پیچھے رہ گئی نا مودی صاحب کہتے ہیں ہم نے جناب یہ کام کیا ہے ان کے ساتھ مل کر تو پھر اب ہم کیا کہیں شیخ صاحب جو ہیں کاش جو کچھ ہوا وہ نہ ہوتا اور ان کو اقتدار منتقل ہوتا اور پاکستان دو لخت نہ ہوتا لیکن اب جو تاریخ میں آئے آنکھیں بند نہ کرے نا حسین واجد جو کہہ رہی ہیں اپنے باپ کی جو تصویر وہ پیش کر رہی ہیں اس کو بھی تو دیکھ لی نا صحیح بات تو خان صاحب اور شیخ مجیب الرحمان کا جو حشر ہے اس سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے سر آج عرفان صدیقی صاحب میرے خیال ایک کولم میں پڑھا تھا اس میں آخری جملہ لکھا ہے کہ اگر آپ اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو یہ بھی بتا دیجئے گا کہ پھر مقتی بانی کا کردار جو ہے وہ کون ادا کرے نہیں یہ میں نے کہا نا کہ جو بھی ہے آپ انڈیا کے ساتھ ساز بات تھی نا انڈیا کے ساتھ شیخ صاحب نے شیخ صاحب تو جہاں آگئے تھے بجارے کے رفتار سے پیچھے سے پھر ان کے جو تاج الدین اور دوسرے لوگ تھے انہوں نے پھر مقتی بانی بنائی اور انڈیا کے ساتھ ساز بات کی لمبی کہانی ہے تو مطلب ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے عمران خان عمران خان رہے عمران خان رہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں نہ ان کو ذلف کالی بھٹو بننے کی ضرورت ہے نہ مشیخ موجی برن بننے کی ضرورت ہے اللہ چودری کرتے ہیں اب نیلسن منڈیلا بننے کی بات کریں یہ بات تو اچھی ہے نیلسن منڈیلا بنے چھوڑیں معاف کریں لوگوں کو تاکہ آپ کو معاف کیا جائے نیلسن منڈیلا نے اپنی قوم کو جوڑ دیا تھا اتنی مشکت اٹھانے کے بعد اب دیکھتے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم نے پروگرام بنایا ہے فحیل وراج صاحب کے ساتھ مل کے دروازے پر دستق دیں گے اگر حکومت نے اجازت دے دی تو خان صاحب سے ملیں گے اچھا الابریڈ کریں ہم چاہتے ہیں ان کے پاس جائیں ان کو کہیں قوم کو جوڑیں اپنا کردار ادا کریں اور اپنی لیڈرشپ کے تقاضے پورے کریں جیسے بات کی نیلسن منڈیلا بن جائیں دیکھیں نا انہوں نے تو گورے جیسے اور کالے ان کو ایک کر دیا تو آپ بھی یہ کر دیں آپ تقسیم اور تفریق پر کیوں کاربند ہیں لیکن آپ گائے بگائے پہلے بھی ان کو یہ مشورہ دیتے رہے نہیں ہاری جو یا اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حسیری ہے اس سے کچھ ان کا دماغ جو بھی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے گستاخی تو نہیں کر سکتے جب وہ حسیری میں ہے تو ہم دردی کریں گے ان کے ساتھ وہ ہمارے دل میں بستے ہیں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مشکلات آسان کر دے ہم کوئی بتتمیزی نہیں کریں گے گستاخی نہیں کریں گے کوئی ایسا سوہے دب ایسا کوئی لفظ نہیں مجھ سے نکالیں گے جو ان کو دل کو زخمی کریں چلیں ٹھیک ہے سر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں یوم تقبیر کی جو ہے وہ بات کریں گے ویلکم بیک جی شامی صاحب اٹھائیس مئی اٹھائیس مئی پہ آتا ہوں اچھا ایک بڑی اہم بات یہ ہے ہمارے یہ انم علی عباس ہیں یہ کیا سوشل میڈیا انفلینسر کہتے ہیں جی جی وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈاکٹر مومنہ عبداللہ جو ہیں جو ہمارے مرہوم چیف سیکرٹی جو ہیں عبداللہ سنبل کی بیوہ ہیں اچھا جی جی ان کو سرگاری رہشگا نہیں مل رہی ہاں جی وہ ایشو چل رہا تھا ان کو جو مکان الارٹ کیا گیا تھا وہ انہوں نے اپنے ایک دوست کو دے دیا تھا اب وہ خالی نہیں ہو رہا ان کو نیا مکان نہیں مل رہا تو اب یہ ہے کہ ہماری مریم بی بی اس طرف توجہ دیں اور اتنے اچھے افسر جو ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک تھے نیچے ان کے اہلیہ کے ساتھ میرے خالے کیس کیا گا شاید انہوں نے ان کی جب تک ریڈائرمنٹ کی نہیں آتی ہے اس وقت تک وہ سرکاری رہشگاہ میں رہ سکتی ہیں ان کا مسئلہ حل کرنا چاہیے اب آپ دیکھیں آج اٹھائیس مئی یوم تقبیر تو دارہ نظریہ پاکستان میں اور تحریک پاکستان ورکرس ان کے تحت ایک بڑی تقریب ہوئی جس میں میں بھی حاضر ہوا نوجوان موجود تھے طالبات طالبہ اور ہمارے تحریک پاکستان کے ورکرس موجود تھے تو اس میں ہمارے عابد شہرمانی صاحب ہیں پروفیسر اور پھر ایک بڑا سلامان غنی صاحب بھی تھے اور دوسرے دوست بھی تھے تو ایک ڈاکٹر اقبال والا بڑے دنوں کے بعد ان کی زیارت ہوئی تو وہ آرکیٹیکٹ ہیں اور انہوں نے ڈیزائن کیا تھا کہوٹا کی جو لیبارٹیز ہیں عبدالقدیر خان لیبارٹیز تو وہ وہاں موجود تھے ان کی بڑی دلچسپی آدازتیں ہم نے سنی ایسے جوش و جذبے کے ساتھ ان لوگوں نے کام کیا ہمارے فوجی افسروں نے اور پھر ان کا بھی تذکرہ ہوا تھا فوجی افسروں کا جس نے بھی اس معاملے میں معاونت کی ہے کردار ادا کیا ان کو سلام پہنچے اور ان کو یعنی پاکستانی کونپ کے وہ موسن ہیں اب یہ دیکھیں تین شخصیات ہیں بنیادی ظلف کارلی بھٹو مرہوم جنہوں نے سکوت ڈھاکا کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہے اگر ایٹمی طاقت پاکستان کے پاس ہوتی تو انڈیا کبھی اس پر حملے کی جرورت نہ کرتا اس وقت تو ایک دیوانے کا خواب تھا ان کو جلاب ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو تھے وہ مجسر آگئے انہوں نے اپنی خدمات پیش کی تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو تھے ان کے نام پر وہ کہوٹا لیبارٹیز بنی اور انہوں نے اپنے رفقہ کے ساتھ مل کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا ہمارا ایٹمی کمیشن جو ہے اس کے بھی سائنس دانوں نے اس میں کام کیا اس کا ہارڈ ویر بنانے میں تو برحال تو ذرفقہ بھٹر صاحب کو سلام ڈاکٹر عبدالقدیر کو سلام اور ان کے رفقہ کو اور پھر جنرل زیاء الحق جنہوں نے اسے پایا ہے تکمیل تک پہنچایا انیس سو تیراسی میں یہ مکمل ہو چکا تھا ہم نیوکلیا پاور بن گئے تھے بن گئے تھے کول ٹیسٹ کر لیا تھا چاغی پہ دھماکے کی جگہ بھی منتخب کر لی تھی وہاں وائرنگ بھی کر دی گئی تھی اٹومک انرجی کمیشن کے لوگ اس کی حفاظت کر رہے تھے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی اس کی کہانی بھی سنائی اقبال والا صاحب نے آیا اور جب یہ دھماکے ہوئے تھے تو ہمارے عمر شاہمی صاحب نے اس کی پوری سٹوری لکھ کی تھی وہاں جا کے اور وہ کن کن انجنئرز نے اور کن کن لوگوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا تھا تو وہ پروجیکٹ سیون زیرو سٹس اور تیسرے پھر نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے دھماکے کیے یہ راز فاش کر دیا اور انڈیا کو جب انہوں نے انڈیا نے دھماکے کیے تو جب آبی دھماکے کر کے ایک طاقت کا توازن قائم کر دیا سب کانٹیننس اور واجپائی جو تھے وہ آئے دوستی کی بس پہ چڑھ کے دوستی کا پرچم اٹھا کے پاکستان پہنچے مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے سنجیدہ اخدامات شروع ہوئے اس پہ ایمبیسٹر مقرر ہو گئے اس کے خصوصی اور پھر پروید مشرف نے وشواس گھات کیا اور اہت کو توڑ دیا اور مل کو ہم پھر وہ مسئلہ جن کا تو رہ گیا تو نواز شریف صاحب کو بھی سلام اور دیاؤ لکھ صاحب کو بھی سلام اور عبدالقضیر خان کو سلام اور عبدالقضیر خان کو سلام اور پوری پاکستانی قوم کو سلام ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی 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 موسیقی